اسلام علیکم جی آج میرے ساتھ جو خاتون موجود ہیں آپ اسے بہت سے لوگ ان کو جانتے ہیں سٹرانگ عزمہ کے نام سے یہ اپنا یوٹیوب اور فیس بک کو گرہ کرتی ہیں ان کی کہانی بہت تھی میرے حساب سے بہت عجیب بھی ہے ناقابل یقین بھی ہے اور بہت سے لوگوں کے لئے موٹیویشن بھی ہے حضرت نے جب ان کو چھوڑا ایک پارک میں انہوں نے بتایا کہ مجھے اور میرے بچوں کو چھوڑ دیا یہ کبھی سکول نہیں گئی تھی انہوں نے اس کے بعد میٹرک کیا انٹر کیا گریجویشن ماسٹرز ایم بی اے کیا ایم فل کیا پیسے کمانا شروع کیے لوگوں کی ہیلپ کرنا شروع کیا ہمیں سے سارے ان کے سٹوری سنے گی کہ ان کے ساتھ ہوا کیا تھا معاملہ اور پھر کس طریقے سے یہ اپنے لائف میں واپس ہے یہ خودکوشی کرنے جا رہی تھی یہ بتاتی ہیں کہ میرا پلان تھا کہ میں بس خودکوشی کرنوں گی ان کے بیٹے نے روکا کہ نہیں ماما دیکھ لیں ہم کچھ کچھ نہ کچھ ہو جائے گا اور آج اتنی ویل سیٹل ہونے کے باوجود نہ ان کا اپنا گھر ہے نہ گاڑی ہے کروڑوں روپے یہ یوٹیوب اور فیس بک سے کما چکی ہیں سب کچھ اپنے جیسی خواتین جو مشکل میں ہیں ان پر لگا دیتی ہیں خواتین کی دیفرنٹ سکلز کے لیے کام کر رہی ہیں باکہ ہم ان سے ساری سٹوری سنیں کہ جیسے کہ میں نے بتایا میرے ساتھ مجھے دا سٹرونگ گزمہ تینکیو جی آپ ہمارے پاس تشریف لائیں آفیس آئیں تینکیو میں آپ کی فین بھی ہوں بھائی بھی ہیں آپ کا حکم تھا میں نے آنا تھا جی بہت شکریہ میں چاہوں گا آپ اپنے سٹوری سنائیں پہلے بھی کئی دفعہ سنا چکی ہیں لیکن یہ سفر شروع کہاں سے ہوا تھا کب آپ ایک دن بھی سکول نہیں گئیں اور پھر اب آپ نے ایم بی اے بھی کیا ہوا مارکٹنگ میں ایم فیل بھی کیا ہوا ہے یہ ساری سٹوری کیا تھی کیا موٹیویشن تھی میں کہاں سے شروع کروں اور کہاں سے بتاوں اپنا درد بتانا اتنا سان نہیں ہوتا اور اتنی دفعہ بتا آگے پھر دل کو اور ہی کچھ ہو جاتا ہے مجھے لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نہ آپ کو عزماتا ہے کیونکہ وہ آپ کو اپنے قریب کرنا چاہتا ہے میرے پیدا ہونے کے پندرہ منٹ بعد یہ ازمائیش شروع ہو گئی تھی یعنی کہ جب میں پیدا ہوئی تو میں پہلا ہی بچہ تھی اور میری والدہ نے وہ ہوتا ہے نا گھٹی دیتے ہیں تو آئے سے چالی سال پہلے جو مجھے گھٹی دی گئی پندرہ منٹ بعد وہ شہد تھا اور اس کے اندر چونٹیوں بہت زیادہ تھی اور وہ میرا پورا موں کھا گئی اور وہ موں میرا سارا بلیک ہو آوا تھا جب نیکس ڈے صبح اٹھ کے میں بڑی چکھیں ماری تھی تو انہوں کا بچہ روتا ہی ہے جب دیکھا تو سارا چونٹیوں نے موں کھایا ہوا تھا تو تریجیڈی بڑی سے میری ازمائی سٹارٹ ہو گئی خیر گاؤں میں میرا تعلق ہے ہم ایک لوئر پرائمری کلاس میں کہوں گی اپنے آپ کو اس فیملی سے میرا تعلق ہے امی بھی انپاد اببو بھی انپاد تو چار ہم بہن بھائی ہیں سب سے بڑی میں ہوں باقی دو درمیان میں چھوٹے بھائی ہیں پھر ایک بہن ہے چھوٹی تو گاؤں کی آپ کو پتہ لائف کیسے ہوتی ہے گوبر میں اٹھاتی رہی ہوں بینسوں کو چارہ ڈالنا ان کا چارہ کاٹ کے لانا سبزیں توڑنا یہ مارا کام تھا کبھی تھوڑا بہت سکول گئے ہوں گے یاد نہیں پڑتا تو فیملی کرائسز تھے ان کی وجہ سے گاؤں چھوڑ کے لاہور آنا پڑا تو لاہور آگے تو ایک چھوٹا سا کمرہ تھا جوائنٹ فیملی سسٹم تھا یہ معلوم کان رہ رہے ہیں اور یہ ہم رہ رہے ہیں تو مجھے سمجھ نہیں آئی آکے کہ لاہور اس طرح گئے ان کے چھے بیٹے تھے اور ایک بیٹی اور ہم چار بہن بھائی اور ایک ہی واشروم تھا اور اس کے آگے پردہ رگا ہوتا تھا تو ایک بندے کو باہر کھڑا ہونا پڑتا تھا اور بتانا پڑتا تھا کہ اندر کوئی ہے تو اس میں مجھے رہنا پڑا بڑی مشکل وہ زندگی تھی کہ یہ کیا ہے تو کسی نے فیکٹری میں رگوا دیا کہ آپ وہاں پہ کلیپنگ وہ داگے کٹنے کا چھوٹا سا کلیپر ہوتا اس سے آپ کام کریں کہ میں اور میرے والد صاحب جانا شروع ہوگے یہ بات ہے نائنٹی نائنٹی ایٹ کی تو ہم یہ کوٹلاہ پہ سٹیشن جو پھارٹ کی ہے وہاں سے ہم در چوک سے آگے فیکٹری تھی وہاں جاتے تھے آج بھی میری انگلیوں پہ اگر آپ کلوزلی دیکھ سکیں تو کٹ کے نشان ہے تو مجھے وہ داگے نہیں کٹنے آتے تھے اور آپ کی امی اور عبود دونوں آپ کو لینے آئے ہیں تو آپ کا نقصان ہے آٹھ روپے ان کا قرائہ رکھا ہے وین کا قرائہ ہوتا تھا دو روپے تو چار پہ جانے کے اور چار آنے کے آٹھ روپے بچانے کے لیے پھر میں نے اور میرے والد صاحب نے کہا کہ ہم پیدل جایا کریں گے تو ہم چھوٹی پھاٹ کی سیر لائنوں سے جاتے تھے پیدل اور فیکٹری میں پہنچ جاتے تھے صبح چھ بجے چلتے تھے آٹھ بجے ہماری ڈیوٹی سٹارٹ ہوتی تھے شام کو پانت بے چھپٹی کر کے سات بجے ہم گارہ دے تھے کبھی کبھی آور ٹائم بھی لگاتے تھے تو اس طرح نا کر کے تھوڑے سے پیسے جمع کر کے ہم نے ایک چھوٹا سا گھر لے لیا ڈیڑھ مر لے گا زندگی تھوڑی آسان ہوگی کہ بڑی اچھی بات ہے ہم نے اپنا گھر دو ہزار میں ہم نے اپنا گھر بنا لیا اس میں رہنا شروع ہو گئے چھوٹے بہن بھائیوں کو سکول میں ڈالا گیا آپ سکول جائیں تو شام کو میری امی جو ہیں وہ انگلی جتنا ایک کٹ پیس ملتا تو ان کو جوڑ جوڑ کے رضائییں سلائی کرتی تھی اور میں اور میرا دو چھوٹے بھائی ہم رات کو گرم انڈے بیچنے جاتے تھے سردی میں تو میں کلر اٹھاتی تھی اور وہ آواز لگاتے تھے تو پھر وہ امروض بھی بیچتے رہے میرے بھائی اس طرح کر کے تھوڑے بہت پیسے کماتے تھے فیکٹری میں جانا رات کو ایک بجے بھی چھٹی ہونی بارہ مجھے ٹین ایج کی میں لڑکی تھی میری عمر تھی اس ٹیم پندرہ سے سولہ کے درمیان تھی سلسلہ چلتا گیا دو زار تین آیا تو میرا عمرے کا ٹکڑ نکلایا میں ناتیں بڑی اچھی پڑتی تھی میری آواز بڑی پیاری تھی میرا عمرے کا ٹکڑ نکلا میں نے عمرہ کیا اور اللہ سے دعا کی کہ زندگی میں مجھے کوئی انسان نہ دیکھے بس میری شادی ایسے گھر میں ہو جائے کہ وہ بڑا اچھا انسان وہ میرے ابو سے جہیز کا تقاضہ نہ کرے اور وہ اس سے شادی کر کے چلا جائے تو مجھے گھر میں رکھے اس کے سوا دنیا میں کوئی انسان نہ مجھے دیکھے لیکن وہ دعائیں شاید مجھے مانگنے کا طریقہ نہیں تھا اور اللہ تعالیٰ نے شاید اس ٹائم قبول نہیں کرنی تھی وہ اپوزٹ ہو گئی میں واپس آگئی دوہزار پانچ میں چار میں میرا رشتہ تیہ ہو گیا انگیجمنٹ ہو گئی اور دوہزار پانچ میں میری اکتوبر میں شادی ہو گئی یہ وہ ایم ای انگلیش ایم ایک نومکس ایل ایل بی حافظے قرآن اچھا میرے ایکسس بینٹ آپ ان پڑھتی آپ ان پڑھتی میں ان پڑھتی تو اردو سپیکنگ وہ کراچی کے رہنے والے تھے پتہ نہیں ان کو کیا ہوا مجھے نہیں پتا کہ دو سال میں ان کے ساتھ کس طرح سے رہی ہوں کتنی ہماری ملاقاتی ہوئی یہ مجھے نہیں پتا اللہ نے مجھے امید دلائی اللہ نے مجھے ان میں سے ایک بیٹا دیا اور بیٹا بھی جب میرا پیدا ہوا تو آج بھی جب کسی عورت کے ہم بچہ پیدا ہوتا ہے تو میں دعائیں مانگ رہی ہوتی ہوں کہ کبھی اس کو اس ازمائش میں نہ ڈالنا کہ اس کے بعد پیسے نہ ہوں ہسپیٹل سے گھار آنے تو میرا بیٹا چار گھنٹے تک ہسپیٹل ہی پڑھا رہا تھا کیونکہ مارکہ پیسے نہیں تھے اس کو واپس لانے کے لئے آپ کے ہزبن کے پاس بھی پیسے نہیں تھے یا وہ اس وقت نہیں ان کے پاس بھی نہیں تھے کوئی پریشان تھے جو بھی تو پھر اببو کے ایک دوست تھے پھر ان کو فون کیا انہوں نے پھر آگے پیسے پے کیے تو ہم گھر واپس آئے تو میرا جب میں پریگننٹ تھی اسی وقت تھوڑی ٹینچنیں تھی ان کے ساتھ لیکن میں کسی کو بتاتی نہیں تھی آج آپ کے پلیٹ فارم سے بڑا رہی کہ میں اپنے گھار والوں کو بھی نہیں بتاتی تھی ان کی ہر بات پر پر پردہ ڈالتی تھی کہ یہ میری اس بین ہے بڑا ٹوٹ کے ان کو چاہا بڑی محبت ان سے کی اور شاید کرتی بھی ہوں کیونکہ آپ کبھی نہیں بھول سکتے تو ان کے ساتھ یہ چال رہا تھا میرا بچہ بھی انزائٹی کا ہی پیشنٹ پیدا ہوا کس طرح سے کر کے وہ بچایا اس دنیا میں اور اس کے بعد وہ ایک سال اور تین ماہ کا تھا اس سے پہلے یہ چھ ماہ کا تھا تقریباً تو وہ گھر سے اچانک چلے گئے اور لوگ آگے آگے انہوں نے ہمارا سمان اٹھا لیا فریج اٹھا لیا سوفا پتہ نہیں چلا کون لوگ ہیں تو ہم نے پوچھا انہوں نے کہا جی آپ کے جو ہزبینڈ ہیں انہوں نے ہم سے پیسے لیے ہوئے ہیں سب سے پہلا اس نے کام یہ کیا کہ میری امی ابو کا جو گھر سیل کیا وہ سیل کر کے کہتے ہیں جو اس ماہ کے لیے رہتی ہے ہم کٹھے رہ لیتے ہیں تو میں ایک گھر بڑا لیتا ہوں وہ بڑا گھر جو تھا وہ قرائے کا تھا تو قرائے پہ لاکے میں چھوڑ دیا تو وہ چلے گئے اور اس کے بعد پھر وہ دو تین دن با واپس آگئے پھر انہوں نے معافییں اطلافییں کی جو بھی وہ دو راتیں جو تھیں وہ ہم نے پارک میں گزاری تھی کیونکہ ہم لوگوں سے اتنا ڈر گئے تھے کہ آپ کو کیا بتا ہے اس کے میرا بچہ چھوٹا سا گود میں تھا سردی یہی دن تھے جنوری دسمبر کے بڑا مشکل تھا میرا بائی چبور جی والے پارک میں سویا اور ہم اس کے پیچھے چلے گئے گوجرے کیونکہ وہاں پہ ان کی پھپو وغیرہ رہتی تھی میں نے کہاں ان کے پاس جا کے کوئی مدد طلب کرتے ہیں تو بس جو گئی اس نے ہمیں گوجرہ کہ آگے ٹوبہ ٹیکسنگ کے روڑ پہ اتار دیا دن بہت تھی اور ہمیں رستے میں اتار دیا گیا مرفہ پیسے بھی نہیں تھے اور میرے رونگٹے اب کھڑے ہو گئے ہیں کیونکہ بچہ تھا گود میں امی تھی اببو تھے چھوٹے ایک دو بہن بائی تھے ایک بائی تو چبور جی والے پارک میں بیٹھا تھا ہم وہاں پہنچئے تو خیر ان کے چاچو نے ہمارا ویلکم کیا ہمیں رزائیہ نکال کے دیں ان کا شکریہ میں آج بھی ادا کر دی ہمیں دو ہزار پہ دیئے انڈے بوائل کر کے دیئے کہ یہ آپ کھائیں صبح یہاں سے چار بجے ٹرین چلے گی اب واپس چلے جائیے گا ہمارا آپ سے کوئی تعلق نہیں اور نہ ہم اس کو جانتے ہیں تو اتنا گیا کہ وہ دروازے بند کر کے اندر چلے گے ہم بیٹھے رہے رات کے دو کا ٹائم تھا چار بجے ہم آکے ٹرین پہ بیٹھے واپس آگئے یہ واپس آگئے انہوں نے اب بو سے آگے معافی وغیرہ مانگی جو بھی تھا ہم نے ان کو معاف کر دیا ساتھ رہنا شروع ہو گئے پتہ نہیں پھر کیا ہوگا ہے پھر یہ گئے چھوڑ کے جب یہ گئے ہیں تو جس دن یہ پھر جاتے ہیں تو وہ رات مجھے کہتے ہیں ٹھائیس فروری کا وہ دن تھا جمعہ والا دن تھا چپ کر کے صبح چلے گئے میری ان سے کوئی بات نہیں ہوئی میرا بیٹا جب ایک سال تین ماں کا تھا تو میں نے دیکھا تو باہر لوگ دروازہ پیر رہے ہیں کوئی بیس سے پچیس لوگ ہاتھ میں چیکس پکڑے ہوئے ہیں یہ وہ کہ جی وہ پیسے لے گئے ہیں فلان پھر میں ان کے آگے بولی کہ آپ نے پیسے ہمیں دیئے تھے لڑ جھگڑ کے جو بھی تھا لوگوں کو بیجا پڑے مشکل دن اببو کو اس ٹرم ہارٹ اٹیک بھی آیا تھا گر گئے تھے وہ اور باقی تین بہن بھائی چھوٹے تھے تو ان کا فیوچر بھی داؤ کے لگ گیا تو میں نے دیکھا کہ اب میں کیا کروں کہیں جوب نہیں ہے سب لوگ مجھے کہتے تھے آپ نے میٹرکی کیا ہوتا ہم آپ کو جوب پر لگوا دیتے تو پھر مجھے ایک سکول میں سویپر کی جوب مل گئی تو میں نے ویلکم گیا میں نے کوئی شکر الحمدللہ مجھے جوب مل گئی جوب ملی اور میں ایک کنال کا وہ سکول تھا ایک پرائیوٹ سکول تھا وہ ڈبل سٹوری تھا پورا میں وہ صفائی کرتی تھی واش روم صاف کرنے سب آیا بن کے وہاں پہ بچوں کے پیمپر دائپر ہر چیز مجھے پندرہ سو روپے ملتے تھے اور میں بڑا خوش کہ مجھے جوب مل گئی تو میں رستے میں آری تھے ایک دن تو میڈیکل سٹور مجھے نظر آئے میں نے کہا میڈیسن لے رہی تھی میری طبیعت نہیں ٹھیک وہاں پہ ایک ڈاکٹر صاحب بیٹھے ہو تھے میں نے کہا کہتے ہیں کیا ہوئے تو میں نے ان کو تھوڑا سا بتایا کہ میری اسبین اس طرح بغیر بتائے چلے گئے سمجھ نہیں آرہی وہ کہاں چلے گئے میرا بیٹا بھی ہے چھوٹا سا کہتے ہیں پڑی لکھی ہو میں نے کہا نہیں تو میں نے کہا کوئی جوب ہوئی تو بتائیے گا کہتے ہیں جی ہمارے میڈیکل سٹور بنا صفائی کی جوب ہے میں نے کہا وہ میں اور رڈی کاریوں ٹھیک ہے میں وہاں پہ صفائی کرنا سٹارٹ ہوگی اللہ جنن سیب کرے ارشد بھائی تھے میرے استاد تھے تو انہوں نے مجھے نہ صفائی کرنا سکھائی اس طرح پوچا لگاتے ہیں سرف وارا پھر اس طرح ایک ایک دعائی شلف صاف کرتے ہیں پھر اس کی ایکسپائری چیک کرتے ہیں تو اس طرح کرتے کرتے ہیں ہاؤ نہ ہاؤ تھوڑی ہو گئی میڈیسن کے بارے میں تو وہیں پہ بچے میٹرک کر کے ہیں میں نے پھر کہا میں نے کہا مجھے بھی میٹرک رہا دو کہتے ہیں باز جی اس کے لئے آپ کو پڑھنا پڑے گا میں نے کہا پڑھا دو پھر کہتے ہیں ایسے تھوڑی پڑھتے ہیں آپ تو پڑھی لکھی نہیں ہے وہ تو ڈاکٹر صاحب نے پھر مجھے لکھے دیا لکھیں ون ڈو ڈو ڈری علیف بے پیتے ایک دو تین چار مجھے انٹروڈیوز کروایا تو میں نے وہ بڑے دل سے پڑھا لکھا ساری اکیڈمیز نے مجھے ریجیکٹ کیا سب لوگوں نے کورنامنٹ کے ہاری دارے کو میں نے اپلیکیشن لکھوائی ہر بندے کو میں نے سب اداروں کو سب بڑے بڑے میر لوگوں کا دروازہ کھٹ کھٹایا ایون کے اپنے سسرال والوں کا کہ مجھے صرف بکس لے دیں مجھے پڑھا دیں اگر کوئی پڑھا لکھا بندہ ہے تو مجھے پڑھا دیں میں پڑھنا چاہتی ہوں سب نے مجھے ریجیکٹ کر دیا راکٹ صاحب کی سپورٹ تھی انہوں نے میرا بڑا ساتھ دیا میں نے اپنے بیٹے کو اٹھایا ایک پارک میں چلی گی تو وہ مجھے لکھے دے دیتے تھے میں جا کے سارا دن دوب میں بیٹھ کے پریکٹس کرتی تو مجھے نا اتنی میں نے میرے اندر جوش اور جذبہ تھا لوگ کہتے ہیں ہم کچھ نہیں کر سکتے میں اس چیز کو نہیں مانتی آپ کو کچھ بھی نہیں آتا آپ پیرا لائز ہے آپ کا پورا جسم ڈیڈ ہے بٹ آپ کا اگر دماغ کام کرتا ہے یہ سپتمبر کی بات ہے دسمبر تک میں اس قابل ہو گئی تھی کہ اب میں میٹر کر جاؤں گی انشاءاللہ ایک سکول نے میرا ایڈمیشن بیج دیا میں نے ان کے منطرہ گیا پلیز میرا ایڈمیشن بے دیو انہوں نے میرا ایڈمیشن بے دیا پیپرز آگے مارچ میں تو میں پیپر دے رہے گئی میرا بیٹا میرے ساتھ ہی گیا تو میرے سامنے پیپر آیا ابجیکٹیو ابھی وہ ڈسٹیبیوٹ کر رہے تھے تو میں نے اس کو اگلے تین منٹ میں سالو کر دیا تھا مجھے اتنا بھی شکین تھا کہ اس میں ایک بھی مسٹیک نہیں اتنا سٹرونگ میرا رٹہ تھا یعنی کہ میں نے بس پڑا تو میتھ کا پیپر میتھ مجھے نہیں آتا تھا آج بھی نہیں آتا میتھ کو میں نے زبانی رٹہ لگایا پورا نائنٹھ اور ٹینٹھ کا میتھ میں نے زبانی یاد کیا اچھا میں نے اب کوئی حساب کتاب نہیں آسا تھا پس یہ تھا کہ ایدھر یہ لکھنا ہے یہ فورمول ہے اور جواب یہ آنا ہے اتنا سٹرونگ میرا رٹہ تھا کہ میرا گرپنیٹری یوز نہیں کیا میں نے وہ جو کیپوک ہوتی ساری زبانی یاد کی اور اپجیکٹیو کے پیپر کے ادھر ڈاٹ لگا لیے اگر یہ کوسچن آئے گا اس کے ڈاٹ کی یہ آنی ہے اچھا اور یہ میٹرک کب نے کسن میں کیا تھا 2009 میں اور پھر ایم بی اے اور ایم فل کب کیا یہ ایم بی اے میرا 2018 میں اور ایم فل اس کے ساتھ اچھا برابر ہی ساتھ اسی وقت ساتھ میٹرک ہو گیا 662 مارکسہ آگئے میں پاس ہو گئی اس کے بعد میں نے انٹر کیا پرائیویٹ کیا اور ایک ہسپیٹل میں مجھے جوب مل گی مجھے ایسی جی کرنی آتی ہے ایلٹرہ سونڈ آتی ہے ایکس رے آتی ہے بینولا پاس کرنا تھا ڈرپ لگانی آتی میڈیسن کے نام آتی ہے وہی میڈیکل سٹور جس کی میں سویپر تھی آیا تھی اسی کہ میں آنر ہوں آج اچھا جی وہ دکان خالی ہو گئی کسی وجہ سے وہ آنر کا پاس میں جگڑا ہو گیا تو ڈاکٹر صاحب نے مجھے کہا کہ اب کیا کرنا میں نے کہا دیکھ لیتے ہیں انہوں نے مجھے پانچ سو روپے ادار دیا میں نے ایک میڈیسن کا ڈبا لے کے آئی اور لیسنس ان کا یوز کیا تو وہ ہم نے اس میں سے تیرہ روپے بچے تو اس طرح سے کرتے کرتے ہم نے وہ میڈیسن سٹور چلانا شروع کیا مرشال اچھا اس پہ میں مزید آوں گا آپ کی انکم مغیرہ پر یہ جو آپ کی شادی ہے دوبارہ پھر آپ نے شادی کب کی تھی شادی میری بی کم پار ٹو میں ہوئی بی کم پار ٹو میں ہوئی بی کم پار ٹو میں ہوئی سوسائٹی کا پریشر پڑ گیا میرے میرے گھار والے میرے ابو نے کہا کہ اگر میں نے آپ کی شادی نہیں کی آپ کی بابی آئیں گے آپ کا ساتھ دوں گا وہ بڑے مسئلیں ہیں پلیز تو پھر ایک دن جب میں نے بیٹھ کے سوچا میں نے کہا میری شادی کسی ریڈی وارے سے کر دیں میں نے اپنے ابو سے خود کا تو یہ شادی میری ایک ایگریمنٹ ہوئی تھی اچھا ان ہزبینٹ سے ایگریمنٹ ہم دونوں کا ہی ہوا بھار والوں کو نہیں پتا کہ ادھر سے کھلا لیا انہوں نے مجھے ڈائی ورس حاج بھی نہیں دی ٹھیک ہے تو میں ادالت سے کھلا کروا گئے میرا ٹھیک ہے تو ان کے ساتھ نکاہ کیا گیا میں نے کہا میں بی کم کر لوں اس کے بعد مجھے جوب مل جائے گی میرا بیٹا ہے میں اپنی زندگی گزار لوں گی تو آپ چونکہ یہ ان کی ایگریمنٹ تھی تو آپ انمیریڈ ہیں میرے سے آٹھ سال چھوٹے ہیں یہ میری ایزبینٹ تو میں نے کہا میں آپ کے ساتھ نہیں رہوں گی ایک سال آپ مجھے برداشت کر لیں تو یہ میری بات مانگے فیزی کا رلیشن بھی قائم نہیں ہوئے ہم دور رہے ایک دوسرے سے میں نے بی کم پار ٹو کمپلیٹ کیا تو میری کمیٹی نکلائی تھوڑی ہیلپ کی دو تین لوگوں نے میں نے چھوٹا سا گھر لے لیا ایک مر لے گا تو پھر میں نے ان سے پوچھا میں نے کہا اگر آپ میرے ساتھ رہنا چاہیں تو ویلکم اگر نہیں تو آپ جا سکتے ہیں تو میرے گھر والوں کو تو پتا کہ چلی گئی ہم سے اب کوئی مسئلہ نہیں انہوں نے کہا میں آپ کے ساتھ رہنا چاہتا ہوں پھر اللہ نے مجھے امید لائی مجھے بیٹی ہو گئی بیٹی چھے ماہ کی تھی جب میں نے ایم بی اے میڈمیشن لیا چھے ماہ کی بچی سات سال کا بیٹا اور میڈیکل سٹور بھی اتنا ہو گیا کہ الحمدللہ ہمارا نا گزر بسر ہو رہی تھی گزر بسر الحمدللہ اچھی ہو رہی تھی میری فرسٹ کلاس ایم بی اے کی اور میں یونیورسٹی گئی میں بھرا بھی گئی وہ محول دیکھ کے میری بیکگرونڈ نہیں تھی کچھ بھی نہیں تھا بٹ بی کم میں نے بڑے اچھے طریقے سے پڑھا تھا میں نے جو بھی کام کیا پورے عشق سے کیا ہے جب آپ پورے عشق سے کام کرتے تو آپ کامیاب ہوتے ہیں تو وہاں پہ جاگے میں کلاس لے کے گھار آئی میں نے اپنے عزبن کو بتایا کہ اس طرح وہاں پہ بڑا محول ہے میں نے ان کو فیس نہیں دینی اور میں نے بڑے اچھے طریقے سے پڑھنا ہے سی جی پی ایکا کوئی چکر چلتا ہے وہ پورا کرنا ہے تو ہماری فیس نہیں جائے گا اتنی دیر تھی تو یہ کہتے ہیں میرے سر میں درد ہو رہی ہے میں نے کہا کیا ہوگا ہے پہتے پینا ڈول دیں میں نے پینا ڈول اور گلاس آدمیں پکڑا یہ گر گئے تو میری نیچے ہی تھے قرائدار میں نے ان سے کہا ان کو ہسپیٹل لے جائے وہ فڑا فڑ لے کے گئے ہسپیٹل جاتے جاتے ان کو پیرالائز ہو گیا بائیس سال کے اندر لیفٹ سائیڈ ساری ڈڈ ہو گئی اور جب انہوں نے ریفر ٹو جناہ ہسپیٹل کیا تو وہاں جاتے جاتے ہیمریج بھی ہو گیا کائٹری انجر ہو گئی پھٹی نہیں تھی میں نیکس ٹے گئی رات مجھے ایک بجے کول آگی میں نے اپنی بیٹی کو بلینکن مل پیٹ کے پکڑا بھاگ کے فڑا فڑا ہسپیٹل گئی اس دن میری برڈے تھی بیس اکتوبر میں نے جب ایمبولنس میں ڈالا میں نے دیکھا جبار جبار بار کیا ہوا تو ایمبولنس چلی گئی چیکھیں مارتی گئی میں وہیں کھڑے رہا گئی مجھے ایسے لگا کہ جیسے کچھ نہیں رہا دنیا میں ختم ہو گیا سب کچھ میری آنکھوں کے آگے اندیرہ چھا گئی یہ کیا ہوا ہے تو ادھر میری ایمبی اے کی پہلی کلاس آپ کا بتا ہے کتنا کمپیڈیشن ہوتا ہے کتنا پڑھنا پڑھتا ہے نہ میرے پاس کوئی انٹرنیٹ ہے نہ کوئی موبائل ہے نہ کوئی میرے پاس اکسیس ہے اور پڑھنے کی بیٹا میرا چھوٹا ہے چھے ماں کی بچی ہے یہ کومے میں چلے گی اگلے دن میں گئی تو انہوں نے مجھے کچھ بتانا چاہا تو اس کے بعد ایک دم سے دوبارہ ہیمرج ہوگا یہ کومے میں چلے گی ڈاکٹروں نے کہا دیا he is dead میری زندگی وہیں آگے کھڑی ہوگی جہاں دس سال پہلے تھی بیس سال پہلے تھی تو easier لیں آپ لیکن اب دیکھیں لہا نے آپ پہ کرم کیا ہوئے ماشاءاللہ ساری چیزیں بہتر ہیں لائف اچھی ہے میں نے ڈاکٹر سے پوچھا انہوں نے کہا یہ نہیں بچیں گے اکیس دن گزر گئے بیس دن ہوئے مجھے بلایا گیا ہسپٹل میں نے بیس دن ان کو نہیں دیکھا میں صبح چار بجے اٹھتی تھی یہ میں شاید سٹوری لمبی بھی ہو جائے لوگوں کو بور بھی لگے لوگ کہیں گے پہلے بھی سنیے لیکن میں ایک کہوں گی کہ لائف میں کبھی بھی کوئی بھی وقت آسکتا ہے اللہ آپ کو عزباتا ہے لیکن آپ نے صحابت قدم رہنا ہوتا ہے میں صبح چار بجے اٹھتی تھی فوری طور پر ناشتہ بنانا کے نماز کے بعد انہی دنوں میں اپنے بیٹے کو اپنی بیٹی کا بازو پکڑا کے چھ ماں کی بچی وہ سات سال کے بچے کے سپرد کر کے اور میں سوا چھ وجے چنگ چنگ رکشہ پہ بیٹھ جاتی تھی وہ مجھے ایک پلیس پہ چھوڑتا تھا میرے پاس کرایا نہیں ہوتا تھا تو میرے پاس پچاس روپے ہوتے تھے میں نے جانا بھی ہوتا تھا آنا بھی ہوتا تھا اور یونیورسٹی میرے گھر سے پونے دو گھنٹے کے فاصلے پہ تھی تو چنگ چنگ رکشہ مجھے ایک پلیس پہ اتارتا وہاں سے میں دوسرا رکشہ پکڑتی دوسرے پلیس پہ جاتی شادے وال چوک سے یو ایم ٹی میں پیدل جاتی تھی پیدل آتی تھی ڈیلی مجھے چالیس منٹ لگتے تھے اور میں اتنی تیز چلتی تھی مجھے نظر نہیں آتی تھی دنیا مجھے کوئی نظر نہیں آتا تھا رستے میں مجھے اتنا نظر آتا تھا کہ میرے کلاس ہے مصرا نے پڑھنا ہے میں پڑھنا ہے میں وہاں پہ کلاس لیتی تھی واپس آتی تھی شام کے پانچ بجے میں واپس آتی تھی اگر تین بجے کلاس ختم ہوتی تھی اگر پانچ بجے ہوتی تھی سات بجے آ کے اپنی بیٹی کو فیڈ کراتی تھی وہ مدر فیڈ پہ تھی اور بیٹے کو دوبارہ پکڑا کے بیس منٹ کی ملاقات ہوتی تھی واپس جا کے میڈیکل سٹور کھولتی تھی پھر میں رات ایک بجے بند کرتی تھی میڈیکل سٹور زندگی کے دھائی سال میں دھائی گھنٹے دیلی سوئی ہوں دھائی گھنٹے دھائی سال تک ساتھ پڑھنا بھی تھا ساتھ میڈیکل سٹور ہزمنٹ آپ کے پھر ٹھیک کتنی دیر بعد ہوئی بیس میں دن مجھے ڈاکٹر نے بلائیا میں گئی ان کو نالگیں والگیں ڈلیو تھے میں نے بازو پہ ہاتھ رکھا میں نے کہا آپ جہاں کہیں بھی ہیں آپ پیز آجائے تو آئی سی یو میں تھے وہاں جانے کی اجازت بھی لے کہ ڈاکٹر کے میں نے پاؤں پکڑے مجھے ایک دفع تو ملنے دے انہوں نے آنکھے کھول دے وہ ایک موجزہ ہو گیا ڈاکٹر نے کہا کوہرام مچ گیا کہ موجزہ ہو گیا کہ ایک بندہ اکیس دن ہو گئے کومے میں گیا وہاں تو واپس آگیا فٹ آفار ڈاکٹر نے مجھے باہر نکال دیا اور فٹ آفار اس کو جو ہے ریف فٹو جنرل ہسپیٹل کر دیا جلدی جلدی لے گئے انہوں نے کہا بلائٹ جو ہے نا یہاں پڑا ہوا ہے اس کا ڈی ایس ایک ٹیسٹ ہے وہ کرنا ہے اس کے لئے آٹھ لاکھ رپے کی ضرورت ہے تو آپ آٹھ لاکھ رپے لے آئے تو شاید ایک پرسن چانس ہے یہ بچ جائیں گے نائنٹی نائن پرسن یہ مار جائیں گے میرے پاس وہی ایک مرلے کا گھار تھا میں نے ڈیلر کو کہا مجھے صرف آٹھ لاکھ چاہیے کہتے ہیں آپ پاگل ہیں میں نے کہا اس ٹیم وہ زندگی اور موت کے بیچ میں مجھے ان کو بچانا ہے کیونکہ مجھے یہ پتا چلا تھا کسی کے طرح کہ اگر اس کو کچھ ہوا تو آپ کو چراہے میں کھڑا کر کے آگ لگا دیں گے آپ منعوس ہیں آپ کی وجہ سے اس کو دیکھ ہو چراہے میں کھڑا کر کے آگ لگا دیں گے میں آگ لگانے سے نہیں ڈرتی تھی احمد بھائی میں صرف اس بات سے ڈری کہ مجھے ہی ٹھہرایا جائے گا پہلے مجھے چھوڑ دیا گیا آپ پتا نہیں کیوں کچھ بھی یہ تو اللہ کے نظام ہے اس میں دنسان کے کوئی اختیار نہیں اگر اب ان کو کچھ ہوتا ہے مجھے آگ لگا دی جائے گی وہ لیدہ بات ہے لیکن ایک دبہ میرے پر لگ جائے گا کہ میں ہی منعوس ہوں میں نے لگا کہ آگے ہاتھ جوڑے اپنی بیٹی کی ہاتھ اٹھائے ڈکٹر نے جب ڈی ایسے کا ٹیسٹ کیا انہوں نے کہا ہیز لکی مین وہ بلڈ جو بیس دن تک یہاں پڑھا ہوا تھا رات و رات کہاں غائب ہوا ہے وہی ڈونٹ نو شباز شریف صاحب آئے وہاں پہ اس دن ایک لڑکے کی اور جان بچی تھی اس کو پچیس لاکھ ہی بیٹری ڈلی تھی جو اس کے دل سے دماغ میں گئی ایک اس کی جان بچی تھی اور ایک ان کی بڑی تصویریں وغیرہ اتنی جو بھی تھا یہ گھارہ آگئے پھر ان کے گھار والوں نے مجھے ان سے تین نینے ملنے نہیں دیا یہ اپنے گھار چلے گئے میری وہی روٹین تھی خیر اللہ نے ان کی جان بچا دی یہ ڈیر سال بیٹھ پہ رہے اپنے ہاتھوں سے میں نے ان کا واشن دویا ہے پوری مانداری سے رشتہ نے بایا نہلانا دولانا واشن کروانا سب کام اپنی کلاس چھوڑ کے بھی آتی تھی کئی دفعہ وقت گزرد آگئے جو بھی وہ دن آگیا جب یہ اٹھ کے پاؤں پہ کھڑے ہوگئے مال چھے ہر چیز چھے ماہ بعد انہوں نے بولنا سیکھنے کی کوشش کی تو میں نے کہا بولو اللہ جیسے ایک چھلے کا بچہ آتا ہے پھر سال بعد وہ بولتا چھے ماہ بعد یہ بولے تھے اللہ عزمہ منہ میرم نام نینے آہستہ ایسا شروع ہو گئے پھر ہم نے دوبارہ میڈیکل سٹور بھی تو میرا ایم بی اے بھی کمپلیٹ ہو گیا تقریباً سیکنڈ لاس میسٹر تھا اور میرا وہاں پہ سکولرشپ بھی لگی میں نے اتنا پڑا تھا سکسٹی پرسن کا مجھے سکولرشپ مل گیا میں بڑا خوش میں بیٹھی ہوں یوں کلاس میں میری کلاس ہو رہی ہے تو میرے سار پڑھا رہے ہیں میرے ساتھ ایک میری دوست بیٹھی لیفٹ سائیڈ پہ تو میں نے اس سے کہا آج ہمارا کوئیس بھی ہے سار نے کہا ازمہ وائی آریو ٹاکنگ میں نے کہا ایم سو سوری سار مجھے بتائیں مسئلہ گیا ہے وٹس ٹرانگ ویڈیو میں نے کہا سار سوری بس میں نے آسے گا تو اتنا ہی تھا تو میں نے اس کو کہا تم مجھے نظر نہیں آ رہی لیفٹ سائیڈ سے کہتی تمہارا دماغ ٹھیک ہے میں نے کہا تم مجھے واقعی نظر نہیں آ رہی تو سار نے مجھے کہا اس کو میں گیٹ آؤٹ فروم دی کلاس میں چھپ اتنی کہنے کی دیر تھی تو مجھے نہیں پھر پتا پھر مجھے اتنا تھا کہ لوگ انہا للا پڑھ رہے ہیں درود پاک پڑھ رہے ہیں اور مجھے لگا کسی کی ڈیتھ ہو رہی ہے تو مجھے اتنی آواز آئی ہے کہ شیز ڈیڈ اور میری چیک کی گئی تو وہ مجھے اٹیک ہوں گیا اس میں میری جو شوگر تھی وہ زیرو ہو گئی اور بی پی بھی میرا بلکل ٹو ففٹی اور جب مجھے ایمبولنس میں ڈالا گیا صرف فورٹی تھا بی پی اور شوگر زیرو تھی ایمبولنس ریسکیو والے مجھے لے گئے مجھے ایک ہی چہرہ ایک ٹیچر کا یاد رہا گیا وہ لاس سین تھا میں نے دیکھا تو تو مجھے آواز آ رہی تھی تو وہ کہہ رہے ہیں اس کی نا اینجی سیڈ کی ٹیبلٹ اس کی زبان کے نیچے رکھتے ہیں تاکہ بی پی نیچے آ جائے اور اگر وہ رکھ دیتے تھے آن دی سپورٹ میری ڈیتھ ہو جانی تھی کیونکہ میرا بی پی صرف فورٹی تھا ان کو ٹو فورٹی نظر آ رہا وہ نہیں رکھی پی اس وقت ڈرائیور نے کہا ہمیں ہسپیٹر جانا چاہیے ہمیں نہیں رکھنی چاہیے ٹھیک ہے شاید اللہ تعالیٰ تو پھر ان کی بعد میں بڑی انویسٹیکیشن ہوئی کس طرح نہیں ہونا چاہیے پھر میری آنکھ کھلی میں نے دیکھا سارے ٹیچر اور یہ وہ تو مجھے ٹیک آیا تھا تو ڈاکٹروں نے کہا پھر ایک بینچ بیٹھا پھر انہوں نے بتایا کہ یہ ایک لونگ پروسس جو ایک بندہ ٹینشن میں گزارتا ہے اس کے ساتھ یہ پھر ہوتا ہے ہو گیا مسئلہ ایم بی اے میرا کلیر ہو گیا ڈیورنگ ایم بی اے مجھے اسسٹنٹ فائننس منیجر کی جاب مل گی میں فائننس کی بندی ہوں وہ تو مارکٹنگ میں میں نے ایم بی اے کر لیا فائننس میرا بڑا سٹرونگ ہے تو میں بڑا اچھا میری جاب لگ گی میں بڑا خوش مٹھائی منہ ہم کتنے جیت گئے ہماری جنگ جیتی گئی ہے وہ یہ کہنے کی دیر تھی دو ماہ ہوئے میری جاب کو دوبارہ سے ان کا ایکسیڈنٹ ہوا اور ان کی ٹانگ ٹوٹ گئی وہی ٹانگ ٹوٹی جو پیرالائز سے پہلی بھی اور میری آنکھوں گیا گئے پھر اندیرہ چھا گیا بہرحال میں نے جاب کو ریزائن کیا اور پھر میڈیکل سٹور کو دوبارہ سمالا آٹھ مینے ان کی پھر خدمت کی پھر ان کو لا کے واپی سے کھڑا گیا جس دن ان کے ساتھ میرا نکاہ ہوا ہے نا اس دن سے میرے اندر سے فیلنگز آنی سٹارٹ ہو گئیں کہ میرا ان کے ساتھ نکاہ یہ ٹھیک نہیں ہے یہ ٹھیک نہیں اندر سے میرا ضمیر مجھے ملامت کرتا تھا کہ یہ رشتہ آپ کا ٹھیک نہیں پتہ نہیں یہ میری نیکٹیوٹی تھی یا کیا تھا انہوں نے کہا ایک بیبی اور ہو جائے میں نے کہا دیکھیں مجھے ڈائیگنوز ہو چکا ہے آرثریٹسٹ میں آرے کی پیشنٹ ہوں تو گر پڑی چھے ماہ میں نے واش روم کھڑے ہو کے کیا پانی نہیں پی سکری بڑے الات خراب ہو گئے آرے فیکٹر ہوتا گیا ہے ریومارٹائٹ آرثریٹس ریجی گنٹھی ہے اس کا کوئی علاج نہیں ہے یہ وہ میں نے کہا آپ نہ شادی کر لیں کہتے ہیں میں نے نہیں شادی کر نہیں میں نے کہا دیکھیں آپ شادی کر لیں مجھ سے آٹھ سال چھوٹے ہیں آپ انمرئر تھے میں ایک بچے کی ماں تھی آپ نے مجھے ایکسپٹ کیا آپ کی میداد دیتی ہوں آپ کا احسان ہے بٹ یہ احسان اتارنے کا وقت آگیا خیر یہ مانگے تو دل میں ایک میرے جو تھی بات ہو میں نے بری خود جا کے اپنے ہاتھوں سے خرید دی لڑکی خود ڈونڈی خود کیا آپ نے سارا مہندی براہت والی ماں میں نے کہا میں آپ کا بیگ تیار کر دوں گی ساتھ نہیں جاؤں گی آپ خود ہی جو ہے نا وہ چلے جائے کہتا نہیں میں رات پڑھ گئی جانا تو مہندی کی اس کو مہندی لگائی اس کو مہندی لگائی براہت نکاح نکاح میں مجھے شامل کیا گیا اس نے میرے سامنے تین دفعہ اس کو قبول کیا اور اس کا ہاتھ پکڑ کے اس کے ہاتھ میں دیا واپس آگئے گھار اس کے کمرے تک اس کو چھوڑ کے آئی یہ رول بھی میں نے پلے کیا اور جب میں واپس آئی اس رات اپنے روم میں تو میں نے لائٹ آف کی پھر میں نے آنکھیں بند کر گئی میں نے کہا کون ہوں میں کہتے ہیں آپ کا جو بیند ہوتا ہے وہ آپ کا ایسٹ ہوتا ہے ساری زندگی میں وہ ہی آپ کا سب کچھ اور آپ نے اسی کے لیے خود سارا کو چلنج کیا سیکنڈ کے لیے تو وہ ہی میں نے کھو دیا پھر میں نے سوچا میں نے کہا اگر اتنی محبت ہوتی عشق کا لیول ہوتا تو یہ مرتے مر جاتے چاہے میں جتنا بھی کہتی بچہ بھی تھا کبی پیٹی کیا طرح کی طرح کی اسمڈ کی طرح کی بچہ نور ہی اگر اأنگر کھڑی چاہے grammar خانگرس تھا اندر ہی نکل گیا میں نے کہا میں تو ڈیپینڈ ہوگی ہوں کسی کے اوپر یہ کیا ہوا ہے منہ کو بلایا منہ میں نے بیٹھ کے سوچا میں نے کہا میں تو مہتاج نہیں ہونا چاہتی کسی کی تو میں نے سوچ بورڈ کے اندر ہال ڈال گئی خود کشی کی کوشش چونکہ مجھے نہیں کرنی چاہیے تھی میں اتنی سٹرونگ تھے اتنا تو پھاکے ہم سائے بھی چیخو پکار مچ گئی میری بیٹی چھے فڑا فڑا کے مجھے بچایا ٹڈڈا مار کے ہاتھ چھڑایا نیچے گر گئی میں ہوا کیا ہے بھائی ہوا پھر پتہ چلا کہ مجھے اس طرح ہے میں نے کہا میں نہیں جینا چاہتی میں کسی کو مجھے باشر میں لے کے جائے میں کسی کو مجھے روٹی بنا کے دے میں کسی کو مجھے نہلائے میں کیا کروں میرا بیٹا میں کپڑے پیانتی ہوں میرے اوپر ڈھونگے پانی کے ڈالتا ہے کیا کروں میں پھر منہ نے کہا ماما یوٹیوب کی ایک دنیا ہے ایک پلیٹ فارم ہے کوئی اس کے اوپر ویڈیو ڈالنے سے پیسے آتے ہیں میں نے کہا وہ کیا ہوتا ہے آئی ڈونٹ نو یوٹیوب کیا ہے کیا نہیں مجھے نہیں پتا کہتا ماما پلیز آپنا اپنی لائف کی سٹوری بتائیں لوگوں کو بتائیں کہ میں یہ تھی اب میں یہ ہوں تو کوئی آپ کے لئے دعا کرے گا اس سے جو انکم آئے گی ہم وومن امپاورمنٹ کے پر سپین کریں گے ان کے لئے کوئی کام کریں گے تو کوئی آپ کے لئے پریے کرے گا آپ بالکل سکسیسفل بن جائیں گی آپ تندرست ہو جائیں گی میری بات مانیں چھوٹا ایک بچہ مجھے کہہ رہا ہے جس کی عمر اس ٹیم تیرہ سال کی تھی اب وہ سترہ سال گئے سوری چودہ سال کا بچہ وہ سترہ سال گئے میں نے کہا اچھا ہمارے پاس ایک ٹوٹا موبائل تھا تو اس نے ایسے پکڑا تو ہم نے نا ویڈیو بنانی سٹار کی اب مجھے نہیں بولنا آ رہا میں نے کہا السلام علیکم میں عظمہ ہوں اور میں یہ تھی میں یہ ہوں میں یہ ہوں میں یہ ہوں تو میں نے بتایا وہ اس نے ڈالی ہمارے نا دس ویوز پندرہ ویوز بیس ویوز آ جاتے تھے تو پانچ مینے کے بعد نا پچاس ویوز آئے اور شروع کیا آپ کی کچھ ویڈیو پر آپ نے بتایا تھا چھوٹی سی بات تھی کسی نے نہیں بتائی کہ یوٹیو پر ویڈیو بنا کے کیسے ڈالی ہیں یہ کوئی ایسی بات نہیں یقین مانئے پڑی دنیا کی منتیں کی دکانوں پہ گئے مووی میکر والوں کے پاس گئے میں اور میرا بیٹا ہمارے جوتے ٹوٹ جاتے تھے کوئی ہمیں نہیں بتاتا تھے شروع کی ویڈیو جو تھی نا آٹھ سے دس وہ لگاتا تھا تو میں اس میں الٹی نظر آتی تھی یعنی کہ میں بیٹھو ہی ہوئی تو میں یوں نظر آتی تھی تو پھر ایک دن میں نے کہا ہم ایک سٹیٹجی بناتے گا میں نے کہا چار پئی اٹھو ہاں آپ کو یہ لگا کہ الٹے بیٹھ کے بنائیں گے تو پھر ہم سیدھے آئیں گے چار پئی اٹھو کی تو میں اس کے اوپر اٹھو بیٹھے جب ویڈیو بڑی تو چار پئی اٹھو تھی اور میں چی کیا چار پئی تو سیدھے نظر آئیں میں نے کہا کیا کرے پھر وہ بچارے نے پنگے لے لے جیسے ایک دن اس نے مجھے سیدھا کر دیا میں سیدھے کہتا ماما سیدھے نظر آگئی میں نے کہا اچھا تو کہتا ماما ہمارے پچاس ویوز آگئے میں نے کہا پچاس لوگوں میں نے دیکھا ہم نے پیسے جمع کیے پچاس لوگوں میں اپنے بو سے لیے اور ہم نے پائیا مرگی پکائی چکن ایک پاؤ دونوں نے پارٹی کی پچاس ویوز آئے ہیں اٹھو چلانگے لگائیں پچاس لوگوں میں نے دیکھا اور ابھی ماشاءاللہ آپ کے کتنے سبسکرائبر ہونے لگے اور ویوز تو آپ کے ماشاءاللہ بہت سی ویڈیوز بڑی ملینز میں جاتی ہیں یہاں پہ ایک اور جو بڑی امپورٹنٹ چیز ہے کہ آپ ماشاءاللہ اچھے خاصے پیسے کماری ہیں ابھی تک آپ نے یوٹیوب سے تقریباً کتے پیسے کماری ہیں میں نے یوٹیوب چینل سے ایک کروڑ پینتیس لاکر پر کمائے ہیں لوگ بھی مجھے ڈونیشن بیجتے ہیں پہلی انکم آئی آخر آئی گئی منہ کے اوپر مجھے یقین ہو گیا ایک سال اور تین ماہ بعد سات مہینے تک میرے سات سو سبسکرائبر تھے ٹھیک ہے پھر ایک کمنٹ وائرل ہوا پہلی انکم آئی ایک لاکھ ہنتیس ازار پر اس کے اندر سے پھر ہم نے پارٹی کی وہ میں نہیں کہوں گے ہم نے ایک کلو کڑائی بنوائی ایک کوک کی بوتل مگائی ساتھ آئیس کریم بکھائی ایک لاکھ ہنتیس ازار ہمیں بڑی امان تھی میں پہلے 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 دیکھوں انہیں کتنے پہلے پیسے آگے پھر ہم نے جا کے مشینے لے کے آئے سلائی مشینے میرے پاس ایک مرلے کا گھا رہا ہے دو مرلے ایک ان کے نام پہ ہیں اور ایک میرے نام پہ ہیں اس میں ایک کمرہ فری ہے میں نے اس میں سے نکال کے پانچ سلائی مشینے لے کے آئی اور ایک ہمارے ٹیچر تھے وہ ٹیلر ہے بڑی اچھی سٹارٹ کر دی پہلا بیچ ہم نے نکالا بیس لڑکیوں کا اس میں سے بیس لڑکیوں نے سلائی سیکھی اور اس میں سے ایک کو ہم نے سلائی مشین بھی گفت گی وہ میں نے ایک چھوٹی سی ویڈیو لوگ میرے ساتھ جھوٹے گئے پانچ سلائی مشینیں میں نے اپنے پیسوں سے مگائیں وقت آ گیا سیونٹی پرسنٹ کا ہم نے وعدہ کیا تھا کہ ہم ڈونیشن دیں گے رمضان آیا میں نے دو نفر پاڑ کے ہنڈرڈ پرسنٹ کر دیا میں نے کہا ساڑی دا روٹی چال د ہے کچھ رکھتا ہم میں نے اس سے ایک سکول لیا اس میں پچاس مشینیں لگائیں پھر پانچ سلائی سکول بنا دیا آج پانچ سلائی سکول ہے چار سو عورت کو میں نے اب تک فری کیا جس میں سے ایک لڑکی ابھی ری سینٹلی انگلینڈ جا رہی ہے اس نے سیمپل بنا کے کچھ اپنی کوٹھی والی باجی کو دکھائے ان کو وہ بڑے پسند آئے وہ انگلینڈ بیجے پاس ہوگے ورک پرمنٹ اس کا فری نکلا رہا ہے اس میں سے دو کالگرن میں لفظ استعمال بھی نہیں کرنا چاہتی لوگوں نے مجھے بھی بڑی بڑی کہیں تھی بڑی بڑی آفنگ رہیں تو اینجی کارلہ ہے تو اینجی کارلہ ہے لیکن یہ میرا کوئی بڑا پانی نہیں ہے اللہ کی کرم واضی ہے اللہ کا رحم تھا اللہ نے میرے اوپر جو اپنا وہ رحمت کا سایہ رکھا اور میں غلط رستے بھی نہیں گئی ورنہ بڑے لوگوں نے مجھے بھی تانگ کیا تو میں نے ان کو کہا کہ پلیز آپ میرے سلائے سکول آئیں کسی ریفنس کے تھو میں نے کہا آپ کتنی سٹرونگ ہیں کسی کے بھی آگئے اپنے کپریر تار دیتی ہیں یہ بڑا سٹرونگ ہے آپ کا پانی بندہ اتنا مضبوط ہوتا ہے کہ کسی کے ساتھ کیسے برداشت کرتی ہیں آپ کا میں بچوں کا میرے ذمہ ہے وہ آگئیں میری عزت انہوں نے رکھی چھے مہین نے ان کو سلائے سکھائی آج وہی دو عورتیں اپنے گھر میں باپردہ طریقے سے ایک ایک کمپنی میں جوب کر رہی ہے اور ایک ستر سے اسٹی زار مینہ کمہ رہی ہے ماشاءاللہ اور یہ بھی آپ نے بتایا تھا کہ ان کو جب تک آپ سکھاتے رہے ہیں ان کے گھر میں بھی خرچہ دیتے رہی ہے چھے مینے ان کا کرایا میں نے دیا ہے ٹھیک میں کہتے ہوں یارلا میرے یوٹیوب سے اتنے کوئی پیسے آجیں کوئی مجھے اچھا انٹرویو اس لیے دے دے کہ اتنے پیسے آجیں کہ میں کسی کے آگے شمیدہ نہ ہوں ایک بڑی امپورٹن چیز ہے جو بھی اس پلیٹ فارم سے لوگ دیکھ لے ہیں سن لے ہیں کہ جہاں بھی کوئی اچھا انٹرویو ہو سکے ان کو دلوا دانے چاہے کیونکہ ایک کروڑ پہنتیس لارت کم آیا اور آپ کا اپنا گھر نہیں ہے میرے پاس اپنا گھر نہیں ہے آج بھی رکشے پہ جاتی ہیں کیونکہ یوٹیوب کے ساری انکم یہ غریبوں پہ خرچ کر دیتے ہیں میں کرایا پہ راتی ہوں کئیوں کے گھر راشن آپ یقین مانئے کہ مجھے وہ وقتی آ دا جب ہمارے گھر روٹییں سکی ہوتی تھی میں ان کو پانی میں بگو دیتی تھی تو اگلے دن اس کے اوپر تھوڑا سا پائیا گی کا پیکٹل آگے لگا کے وہ گرم کر کے لپیٹ کے بچوں کے لیے راک جاتی تھی اور اپنی اچار کے ساتھ یونیورسٹی دے جاتی تھی اور آج بھی میرے پاؤں میں تین سو والا ہی جوتا ہے آج بھی میں وہ ہزار پندرہ سو والا ہی سوٹ پینٹی ہوں میرا بیٹا پہتے ہیں مجھے کل کیا گئی رہا تھا یہ شام گھرنا ہے میں جور نہیں کہا تھا ماما آپ کی میرے بانی مجھے تھوڑے سے کپڑے لے دیں میرے پاک کوئی چاجکہ کپڑا نہیں پینٹیں ساری انچی ہوگی اور میں کہتی ہوں کہ کوئی اگر میرے دروازے پہ اللہ کہ اللہ بھی شاید اس سے مجھ سے نراز ہو جائے گا آپ نے اپنی فیملی کو نہیں دیکھا دوسروں کا خیار رکھا ہے میں کہتی ہوں جو اممہ کا لگایا کریا اگر میں نے نہیں دیا تو میں کیا مو دکھاؤں گی تو میں نے کہا میرے بیٹے میں لے دیں اب وہ اپنا کمانا شروع ہو گیا ہے اس نے پھر کہا میری ماما نے تو سننی اپنا آن لائن بلک کرتا ہے اور ماشاءاللہ اس نے فری لانسنگ سے اچھے پیسے کمائے مجھے ملاقات ہوئی تھی میں لوگوں سے بھی یہ کہتا ہوں خواتین کے لئے خاص طور پر کہ چلیں جو نئی پڑی لکھی جیسے آپ نے سلائی گڑھائی کو بتایا فری لانسنگ کی کیسا ہے آپ کو تو اپنا بچہ کر رہے ہیں یہ وہ اٹھارہ کا نہیں ہوا نئے بھی سترہ کا ہے اور ماشاءاللہ فری لانسنگ سے آن لائن ڈالرز کمار رہا ہے ہم یہ بات لوگوں کو بتا بتا کے تھگے ہیں کہ بھئی فری لانسنگ سیکھو ہم یہی سکھا رہے ہیں پورے پاکستان میں یہی کام کر رہے ہیں آؤ کوئی سکل سیکھ لو سکل سیکھ کے پاسے کمانا شروع کر دو تاکہ غلط راستے پہ بھی نہ چلو حرام کاری کی طرف بھی نہ جاؤ حرام بھی نہ کماؤ اپنے حلال اچھے طریقے سے ڈالرز کماؤ گھر بیٹھ کے لیکن بڑا مشکل ہے لوگوں کو یہ بات سمجھانا اچھا میں اگین آپ کے اس بات پر اپلیشیٹ کروں گا کہ ایک کروڑ پینتس لاکھ کماؤ کے بھی نہ گھر ہے نہ گاڑی ہے مجھے ایک ربینہ صاحبہ ہے انہوں نے مجھے چار لاکھ رفے بیجی کہتے ہیں یہ آپ نے گاڑی لینی ہے ہم گاڑی کے آپ کا حصہ دیتے ہیں آپ یقین مانئے ہیں وہ لفافے میں بند کر کے آج تک میں اپنے پاس بھی نہیں رکھے کئی خرچیں نہ ہو جائیں کسی کے پاس رکھوایاں ہوئے ہیں کہ اس کی گاڑی نہیں آتی پھر دو میری دوستیں تھی ایک نے کہا ازار پر میرا ہے یہ بھی ازار پر رکھو ہم آپ کی گاڑی کے لیے پیسے جمع کرتے ہیں میں نے کہا نہیں انگلین میں ڈاکٹر اتیا صاحبہ انہوں نے میری ویڈیوز دیکھی انہوں نے مجھے پلات گفٹ کیا کہتی ہی میں عیدی کے بعد آپ کے اوپر ترسٹ کرتی ہی میں نے کہا میں ان کی پاؤں کے خاک کے برابر بھی نہیں ہوں یقین مانئے اون ادھر لائیو بیٹھ کے آپ کو بتا رہی کبھی کوئی زندگی میں کہا دے کہ ازمان ہمارے پیسے کھائیں میں اسی وقت واپس کرنے کو تیار ہوں بشرت یہ کہ مجھے دکھایا جائے گا میں نے زیادہ ہے ماشاء اللہ وہ پلات کتنا ہے کتنی جگہ وہ پچیس مرلے کا پلات ہے اس کے اوپر ایک فری پوری دنیا کا ہسپٹل بننے جا رہا ہے میں چاہوں گی کہ سب لوگ پورا پاکستان مل کے اس کے اندر ایک ہینٹ لگا ضرور جی دونیٹ کریں کچھ جو آپ سے ہو سکتا ہے میں انشاءاللہ کروں گا اور میں سب لوگوں سے کہہ رہا ہوں کہ کچھ نہ کچھ ڈونیٹ کر دیں جو آپ کر سکتے ہیں دس روپے بیس روپے سو روپے دو سو روپے کیونکہ کترہ کترہ مل کے دریاہ بنتا ہے ایک ماں جی نے مجھے پچاس روپے پرسوں بیجے ہیں اس نے کہا پتر میرے پاس دو سو تھا سو روپے کی میں نے اپنی دعائی لے لیے پچاس روپے میں نے اگلے دن کے لیے رکھے میں اکیلی رہتی ہوں اور یہ پچاس روپے میں آپ کے ہسپیٹل میں ڈونیٹ کرنا چاہتا اب دیکھیں کسی کے ایک روپے بھی آخرت میں کہاں پہنچے اور کسی کے لاکھوں بھی کچھ نہ ملے میں نے یہ کہایا جو بھی چیز یہ تو اللہ جانتا ہے میں نے کہایا کہ ایک اینٹ لگائیں کسی ماں کی جان بچائیں اور آج بھی جو ایکس ہزبین ہے اگر وہ زندہ ہیں مجھے لگتا کہ وہ ہوں گے وہ کہیں سن رہے ہیں تو جو بھی ان کی مجبوری رہی لیکن میں ان سے یہ ہی کہوں گے کہ انہوں نے میرے دل کے بڑے ٹکنے کی لیا مجھے ہی چھوڑ ڈالا اور دوسری بیگم ساتھ ہے خوش ہے اللہ نے ایک بیٹا بھی دے دیا آپ ایک ہی گھر میں رہتے ہیں ایک ہی گھر میں رہتے ہیں اب تھوڑا سمیہ سر آئی ہوں ادھر سلائی سکول جائے وہاں پہ میں رہتی ہوں کمرے میں تو وہ ادھر ہے تو ان دونوں کو میں نے ٹائم دیا کہ ان کی پہلی شادی اس کو تبجھو چاہیے آپ کی محبت چاہیے پیار چاہیے یہ بھی دیکھیں ان سے لڑ پڑتی ہوں اگر وہ کہیں باجینوں نے مجھے یہ کہا لانگے وہ سونتن ہے میں کہوں گے یہ رشتہ ہے میں کہتا ہوں نہ خبردار ان کو اگر آپ نے کچھ کہا اس کی ہر چیز کا میں خیار رکھتی ہوں اس کے کپڑے اس کا ہر چیز تو اس دورہ مجھے عید پہ کہتے ہیں میں آپ کو نہ مہنگا سوٹ لے کے دینا چاہتا ہوں میں نے کہا کوسر کے لیے اس کا نام کوسر ہے کہتا ہوں میں تھوڑا سستہ لے دیا گا میں نے کہا دیکھیں میری باپ سنی قیامت والدین آپ نے پکڑے جانا اللہ نے کہا ایک داگے کا بھی فرق پڑا نا تو میں معاف نہیں کروں گا میں آپ کو بچاہ رہی ہوں جیسا میرا سوٹ ہے ویسے اس کا میرا چھوڑو میں اس کو خود لاؤ کے دوں گی بڑی اس کی کیر کرتی وہ کہتی باجی کی طرف سے کوئی مسئلہ نہیں یہ وہ فلا تو یہ زندگی ہے گزرگی زندگی جیسے بھی بڑی آپ کی زبردہ سٹوری ہے جی اور اگین میں ایسی بات کہوں کہ بنا لوگوں کے پاس خاص طور پر جو بندہ غربت سے آیا ہوتا ہے نا جب ڈالرز آتے ہیں بندہ کہتا ہے اپنے لائف سیٹ کرو گاڑی لوگ گھر لوگ آیاشی کرو آپ آج بھی اسی طرح کریں اللہ تعالیٰ آپ کو اس مقصد میں کامیاب کریں اور لوگوں کے لیے بھی بہت ضروری ہے کہ اگر آپ زندگی میں کبھی بھی مایوسی کا شکار ہے بلکل ان پڑتی ایم بی اے بھی کر لیا ایم فل بھی کر لیا یوٹیوب بھی کر رہی ہیں بہت اچھے پیسے بھی کماری ہیں آپ لوگ بھی کمائیں اپنے لیے بھی فائدہ کریں اپنے ملک کا فائدہ کریں اور غریبوں پر ضرور خرچ کریں اللہ کی مخلوق کا بھلا کریں تو اللہ آپ کا بھی بھلا آپ پہ بھی بتا رہی تھی کہ جب آپ ڈیفرنٹ لوگوں کے انٹریوز کرنے جاتی ہیں تو کچھ لوگ انٹریوز نہیں بھی دیتے میں نام نہیں لوں گا اگرچہ آپ نے نام بتایا آف تی ریکارڈ اور بڑا افسوس ہو مجھے ان کے بارے میں سن کے میں انہیں کو بہت زیادہ نہیں جانتا جن خاتون کے آپ نے بات کی لیکن اتنا مجھے پتا ہے کہ برگس کرتی ہیں دنیا میں یعنی میرے سامنے ان کے دو چا دفعہ ویڈیوز آئی ہیں تو نام لیے بغیر بتائیں کہ انہوں نے آپ کو کیا کہا تھا میں انٹریو لینے گئی تو انہوں نے مجھے کہا کہ آپ نے تو میکا بھی نہیں کیا ہوا تو میں نے آپ کو انٹریو نہیں دے رہا میں رکشے کے اوپر گئی شام کا رات کا ٹائم تھا تو کتنے کا پیسے ہوتے ہیں کرایا بھی میں نے دینا ہوتا ہے میں واپس آگئی مایوس ہوگئے کئی لوگوں نے مجھے انٹریو نہیں دیا شاید میری غربت دے کے یا شاید جو بھی مجھے جس نے بھی کہا پچاس سبسکرائبر ہیں میں نے اس کو بھی انٹریو دے دیا کبھی میں نے نہیں کہا کہ میں نے انٹریو نہیں دینا چنگ چنگ رکشے کے اوپر میں نے سفر کیا ہے موٹر بائک پہ میں نے پورا پاکستان گھوم ہے میں ساہی والد تک موٹر سیکل پہ گئی ہوں سیال کوٹ ملتان گجرا والا میں موٹر سیکل پہ اپنے سسر کے ساتھ جاتی رہی ہوں اور میرا بیٹا اور میری بیٹی پورے لہور میں چنگ چنگ کی اوپر روزہ رکھا ہوتا تھا جون میں میرے بیٹے کا روزہ ہوتا تھا میرا بھی تو وہ میرے ساتھ چنگ چنگ بھی بیٹھ کے میری ویڈیو بنانے جاتا تھا تو میں نے کبھی سٹوریوں کا نہیں لالچ کیا جو بھی کیا ہے اپنی نرسے اس طرح کی حرکت تو کسی خاتون کو خاص طور پر بلکل زیب نہیں دیتی مرد کو بھی نہیں زیب دیتی کوئی یہ کہ آپ نے میک اپ نہیں کی میرا ساتھ بھی ایک اس طرح کا واقعہ ہے میں نام نہیں لینے چاہوں گا کراچی کے سائیڈ کے ایک ہے کچھ کے ساتھ میری پوڈکاسٹیں ہیں کراچی کے ساتھ وہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں لیکن ایک ہے کچھ مفتی نہیں ہے لیکن کافی موٹیویشنل سپیکر ہیں اور اسلامی کے ان کا ہے ہم نے اسے پوڈکاسٹ کے لیے رابطہ کیا ہم کراچی میں تو انہوں نے کہا آپ کہاں پہ کریں گا ہم نے کہا ہم کسی بھی جہاں پہ ہوتل میں شکر ہیں انہوں نے کہا نینے وہ لائٹ وغیرہ کہ وہاں پہ ہم کبھی لاہور آنگے تو آپ کو سٹوڈیو میں ہی کریں گے تو اللہ ایسے لوگوں کو عقل دے جو دین کی باتیں کرتے ہیں اور ادھر سے سٹوڈیو اور لائٹوں کی باتیں کرتے ہیں شرم آنے چاہیے ایسے لوگوں کو میرا بھی ایک نا رابطہ ہوا ایک لڑکا بڑا وائرل ہوا تھا گانے سے تو نام میں بھی نہیں لوں گی تو میں نے ان سے نا رابطہ گیا میں نے کہا میں نے آپ کا انٹریو کرنا ہے کہتا آپ اور میرا انٹریو کہاں پھرتی ہیں بی بی کوئی ہوتل بک کروائیں کوئی کھانا اچھا مجھے کھلائیں کوئی اچھی ایسی جہاں پہ لگا ہو تھنڈا کمرہ ہو وہ یہ وہ میں کوئی تونو ہے جو تھوڑی انٹریو دے دیاں گا اس کے بعد آئے تک ان کا نام بھی نظر نہیں آیا کہ وہ کہاں گزیسٹ کرتے ہیں بس یہ تو اللہ کا نظام تو حمد کریں خوصلہ رکھیں اپنے آپ پہ کانفیڈنس رکھیں اور اللہ کے رستے پہ چلیں اپنے حصے کی محنت اور کوشش پوری کریں باقی اللہ پہ بروسہ رکھیں اللہ آپ کو ضرور کامیاب کرے گا ہم ادھر کام کرتے ہیں آپ فوراں کریڈٹ مانگتے ہیں میں آج جو آپ کو یہاں پہ احمد بھائی کے پوڈکاسٹ میں نظر آ رہی ہوں کسی کے بھی پوڈکاسٹ میں آپ نے مجھے دیکھا ہے تو آپ یہ نہ دیکھیں کہ عزمہ نے آپ کروڑوں ڈالر کمال یہ اور اس طرح یہ وہ فلاں رہتی اس کے پیچھے میری زندگی کے تیس سال میں نے گرم انڈے بیچے ہیں ٹائم لگتا ہے املی بری ہے دھاگے کاٹے ہیں بینسوں کا گوبر اٹھایا ہے پتھے کاٹے ہیں چارہ بینسوں کو ڈالا ہے پتہ نہیں کیا کچھ میں سہ گئی ہیں اپنے اوپر یہ میرا رب جانتا ہے پیدر چلی ہوں چھان برے کھائے ہیں تو آج میں یہاں پہ بیٹھی ہوں اس کے پیچھے میری زندگی کی بیس سال یہ کرسی نہیں دیکھیں اس کرسی سے نیچے دیکھیں آپ کو بڑا کچھ ملے گا ڈاکٹر رتیا کا اگر بتانا چاہوں ان کا آٹھ سال کا بیٹا ہے دوکٹر رتیا صاحبہ جنہوں نے یہ پلوڈ گفت کیا ہے وہ جاپ کرتی ہیں اور اپنے پیسوں سے پلوڈ لیا وہ بزار میں جا رہی تھی آٹھ سال کا بچہ ان کے ساتھ تو کہہ رہی ان کے پاس ایک پونڈ تھا تو کہتے ہیں میرے بیٹے نے کہا ماما میں نے ٹوائے لینا میں نے کہا اٹس اپ ٹو یو آپ لے لیں جو بھی ہے تو کہتے ہیں میں جا رہے تو رسطے میں چیارٹی کٹھی کر رہے تھے تو میرے بیٹے نے اپنا ایک پونڈ چیارٹی میں دے دی ایک ہی پونڈ تھا اس کے پاس میں گھر پر نانا ہوں تو میرا بیٹی بیٹا ہوتے گھر میں کوئی آج ہے کوئی عورت آج ہے سب کو پتہ ادھر رہتی ہیں تو کوئی آج اگر ان کے پاس سو رپیہ بھی ہے پچاس رپیہ بھی ہے یا پانسو بھی ہے تو کہتے ہیں ماما نہیں آپ یہ لے جائیں اس کا اگر کچھ آتا ہے تو ماما آئے گی خود بکھے بیٹھے ہوں گے میں کہوں گی میں پیسے دیئے تھے پانسو بھی روٹی ہیں مغارک تھے کہتے ہیں نہیں تو یہ سٹوری آپ نے جانی ہے میں نے جب یہ سٹارٹ کیا مائک اٹھایا ہے لوگوں نے مجھے اتنا ڈی موٹیویٹ کیا اللہ بلا کرتا ہے اور میں یہ کہوں گی کہ اگر کوئی مجھے انٹرویو دینا چاہتا ہے صرف ہسپیٹل کے لئے بلکل جی آپ کے پاس کوئی بھی سٹوری ہو کچھ بھی ہو ان سے لازمی رابطہ کریں ان کے ساتھ انٹرویو کریں ان کو یوٹیوب سے جو بھی پیسے آئیں گے وہ ہسپیٹل پر لگائیں گی یا پہلے بھی اللہ کے راستے میں لگا رہی ہیں میں ان کی پوڈگاست میں گیا تھا اور میں ان کا سٹوڈیو دیکھا ایک کرائے کے گھر میں چھوٹا سا میں نے اور حالہ کیونکہ میں خود یوٹیوب فیسی بک پر مجھے پتا ہے اچھا ہوا سے پیسے کماتی ہیں تو انہیں نے جو اماؤنٹ بھی بتا دیجئی اتنے کمائیں لیکن میں اپنے اوپر لگاتی ہیں میں رکھتی ہی کچھ نہیں کہ رہ کے گھر میں ہی رہتی ہوں اور وہ میں سارے آگے دے دیتی ہوں اللہ کے راستے میں خرچ کر دیتی ہوں بہت شکریہ آپ کا امید ہے کافی لوگوں کے لئے موٹیویشن ہوں گی لوگ سیکھیں گے کہ خودکوشی یا کوئی بھی مایوسی یہ کوئی راستہ نہیں ہے مایوسی ویسے بھی کفر ہے گناہ ہے تو زندگی میں کوشش کریں کوئی نے کوئی کام کریں کامیاب ہوں بچہ بھی ان کا ماشاءاللہ ساتھ ہے فریلانسنگ کر رہے ہیں یہ خود بھی کام کر رہی ہیں لوگوں کا بھلا کر رہی ہیں تو آپ لوگ بھی یہ سب کچھ کریں اللہ تعالیٰ آپ کا بھلا کرے گا انشاءاللہ Thank you very much